پیج نمبر 160 پہ ہمارے ساتھ ایک باکس جو ہے وہ شیئر کیا گیا ہے that is about continental drift continental drift basically کیا ہے کہ مختلف جو past periods گزر چکے ہیں past eras ہیں ان کے اندر مختلف جو continents ہیں ان کی situation کیا ہوا کرتی تھی یہ چار figures کے ثروح ہمیں جو ہے وہ globe کے اوپر ہوتی ہوئی changes دکھائی گی ہیں basically it seems remarkable but the earth's largest land masses are moving about one centimeter a year یعنی ہمیں لگتا نہیں ہے لیکن ایک سال کے اندر جو ہے وہ earth کی جو plates ہیں different جو land masses ہیں وہ ان میں movement ہوتی رہتی ہیں اور ایک سال میں تقریباً ایک centimeter جو ہے وہ خسک جاتی ہیں ایک جگہ سے the 1960s revolutionized geology as continental drift became an accepted theory during the permian period about 250 million years ago all the earth land masses united into a single continent called the pangia یعنی اب سے 250 million years پہلے کی بات ہے جب globe کی یا earth کی یہ situation exist کرتی تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ بہت سارے land masses آپس میں آ کر ٹکرا گئے تھے اور جتنے بھی land masses تھے آس پاس سارا ocean تھا اور land masses سارے کے سارے ایک جگہ آ کر جوڑ گئے تھے اس کو پنجیا کے نام سے جھوڑ دینوٹ کر دیا گیا soon after pangia began to break up as the huge crustal plates moved apart اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا کچھ million سال گزرے تو ہمارے پاس ایک اور situation دیکھنے میں آئی اور یہ تھی کہ ہمارے پاس جو یہ پنجیا تھا اس کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گیا اور بیسکلی دو بڑے جو ہے land masses کی صورت میں یہ ٹوٹ گیا پنجیا began to break up as the huge crustal plates moved apart approximately 200 million years ago there were two great continents two great continents میں ان کو نام دے دیا گیا lauresia and gondwana lauresia جو ہے وہ nadran side پہ تھا اور gondwana اس کی western side پہ تھا the nadran continent was lauresia and southern continent was gondwana 70 million years ago اس کے بعد کیا ہوا کافی عرصہ گزر گیا آج سے 70 million years پہلے کی بات کیا ہے 70 million years ago gondwana broke apart followed later by the breakup of lauresia یعنی آج سے 70 million سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ جو گondwana تھا جو western والا ہمارے پاس land mass تھا اس کے اندر بھی break it شروع ہوئی اور جیسی ہی اس میں break آنا شروع ہوا ساتھ ساتھ lauresia جو تھا اس کے اندر بھی break it شروع ہو گیا movement of these crustal plates continues today their study is known as the plate tectonics یعنی یہ جو earth کے land masses move کرتے ہیں ان کو basically ہم plate tectonics کا نام دیتے ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں basically کہ جو lauresia تھا اس میں سے مختلف continent سے وہ آگئے ہمارے پاس جو آج کل existing ہے اور gondwana جو ہے اس میں سے بھی مختلف طرح کی جو areas ہے وہ develop کر گئے ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوریشیا یعنی یورپ اور ایشیا جو ہے ابھی بھی merge ہیں آپس میں اور یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اگلی formation میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا جو ہے آپس میں الگ ہو گئے ہیں اور اس طرح سے آج کل جو basically موجود ہیں جتنے بھی continents وہ اس صورتحال میں ہمارے سامنے ہیں اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو oceans پائے جاتے ہیں یہ سمندروں کی جو تہہ میں ہے earth crust موجود ہیں ان میں basically changes آتی ہیں وہ plates move کرتی ہیں اس کی وجہ سے thrust ملتا ہے اور land masses ایک جگہ سے دوسری جگہ کھے سکتے ہیں earthquakes along the western coast of north america and eastern coast of asia are evidences of these movements continental drift has important implications of for biografic and paleontologist it explains why some fossils have the worldwide distribution یعنی اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ایک fossil جو ہے وہ پوری دنیا میں کیسے ملتا ہے پوری دنیا میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہاں پر بھی موجود تھا وہ یہاں پہ بھی موجود تھا وہ یہاں پہ بھی موجود تھا تو basically ہم اس میں یہی suppose کر سکتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا تھا جب یہ سارے continent ساپس میں جوڑے ہوئے تھے وہ animals freely ایک continent سے دوسری continent میں جا سکتے تھے تو کسی continent میں جا کر ان کی death ہو گئی ہے وہ extinct ہو گیا اور وہاں پہ ان کے fossil record جو ہے وہ accumulate ہو گیا بعد میں جو ہے وہ earth plate tectonics کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف اس طرح سے areas میں بٹ گئی ہے یا ایک continents میں بٹ گئی لیکن وہ fossil record تو وہیں موجود تھا اب ہمیں اگر وہ isia میں ملتا ہے یا ہمیں south amerika میں ملتا ہے تو اس میں ہم یہی suppose کریں گے کہ basically ایک ٹائم ایسا تھا جب یہ سارا جو continental drift theory کے مطابق یہ سارے areas جو ایک ہی بڑی سی land mass تھی اس وجہ سے سارے علاقوں میں یہ والے fossils ملے ہیں ہمیں it explains why some fossils have a worldwide distribution land organisms in existence when all the continents were united as pangia had access to most of the land masses of the world یعنی سارے animals ہر جگہ آ جا سکتے تھے this explains why some fossils are similar in all parts of the world such as the fossils that charles darwin found in south america that were very similar to the animals living in africa were it not for the continental drift this pattern would be difficult to explain یعنی آج اگر ہمیں پتہ نہ چلتا کہ continental drift theory exist کرتی ہے یا اس طرح کی situations جو ہیں وہ ہمیں نہ پتہ ہوتی تو ہم کبھی بھی اس کو explore نہ کر سکتے کہ دو different continents کے اندر ایک جیسے fossils کیسے ہیں continental drift also explains how differences in organisms may develop دو differences کیوں آتے ہیں کیونکہ جب یہ land masses جو ہیں واپس میں الگ الگ ہو گئے اور ان کے ترمیان میں physical barriers جیسے بہت سارے oceans آگئے ہیں اب جو south america میں رہنے والی species ہیں وہ الادہ سے develop کر رہی ہیں اور ان میں بھی ظاہر ہے کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی species جو ہیں ان کے ساتھ کو ان کا ملاب ہو یا دوبارہ سے migrations ہو سکے تو یہاں پہ رہنے والی جو ہیں وہ اپنے environment کے حساب سے اپنی adaptations لیں گے وہ adaptations ان کے اندر جو ہیں وہ آہستہ سے generation to generation shift ہوتی جائیں گے اور ultimately آپ کے پاس ایک totally جو ہیں وہ different species exist کر رہی ہوگی as compared to those جہاں پہ وہ پہلے ان کا رابطہ تھا اور جہاں پہ اس کی native land تھی continental drift also explains how differences in organisms may develop continental drift created oceanic barriers that separated the populations of plants and animals when continents separated evolution then proceeded independently in each by geographical region and resulted in species characteristic of that region یعنی ایک دفعہ جب یہ earth plates الگ ہو گئیں گے الگ الگ continents develop ہو گئے اس کے بعد وہاں پہ رہنے والے organisms ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں اور ان کا جو آگے evolutionary جو lineage ہوگا وہ ایک دوسرے سے totally differ کرے گا